دوستو اگر آپ رانے مکھر جی کے فین ہیں تو آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ ان کی ڈیبیو فلم کون سی تھی جی ہاں وہ سال انیس سو سنتانوے میں آئی فلم راجہ کی آئے گی بارات ہی ہے جس کی کہانی رانے مکھر جی کے ادگن کھومتی ہے جنہوں نے فلم میں مالا کا کردار بخو بھی نبھایا جو ایک سکول ٹیچر ہوتی ہیں اور اپنے فرنڈ کی مدد کرنے کے چلتے خود مسیبت میں فس جاتی ہیں فلم کی اسی کہانی کو فلم کے سب ہی کلاکاروں نے بخو بھی پردے پر اتھارا لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلم کے بارے میں نہیں بلکہ فلم کے کلاکاروں کے ریال لائف بچوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کافی زیادہ ٹیلنٹڈ اور اپنے کریئر میں کافی سکسیسفول ہیں تو چلیے دیر کس بات کی ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کڑی میں سب سے پہلا نام شامل ہے ابنیتری دیویادتا کا جنہوں نے فلم میں شاردہ کی بہن کا کردار نبھایا جو کی ایک نیگٹیف کردار تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اسے بخو بھی پردے پر اتھار کر کافی زیادہ یادگار بنایا وہی اگر بات کی جائے ان کی ریال لائف چائلڈ کے بارے میں تو بتا دی یہ ابنیتری آج 43 سال کی ہو چکی ہیں پر پھر بھی انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے یہی وجہ ہے کہ آجن کا کوئی بچہ نہیں ہے اس فلم میں رمیش ایک ایسا کردار تھا جسے درشکوں دوارہ خوب پسند کیا گیا تھا جس کے اس کردار کو نبھایا تھا ابنیتا مونیش بہل نے جس میں ہمیں ان کا سادگی بھرا انداز دکھا تھا اگر بات کریں سب انیتا کی بچوں کے بارے میں تو ان کی دو بیٹیاں ہیں پرنوتن بہل اور کرشنا بہل بتا دے کہ ان کی بڑی بیٹی پرنوتن سال 2019 میں آئے فلم نوٹ بک سے بولورڈ انڈسٹری میں انٹری کر چکی ہیں وہ ان کی چھوٹی بیٹی کرشنا ابھی کافی چھوٹی ہیں اور اپنی پڑھائی پر فوکس کر رہی ہیں لیکن ان کی دونوں ہی بیٹیاں دکھنے میں بہت خوبصورت ہیں جہاں فلم میں ایک کردار ابنیتا گلشن گروور کا بھی ہے جنہوں نے فلم میں مالا بنی رانی مکرجی کے پتا کا کردارے بھایا جو فلم میں ایک پتا کی بھومی کا کو بڑی خوبصورتی سے نبھاتے نظر آئے لیکن اگر بات کر ان کے ریال لائف چائل کے بارے میں تو بتا دیں گلشن گروور نے اپنے جیون میں دو شادیاں کی ہیں جن کی پہلی شادی سے ان کا ایک بیٹا ہے جن کا نام سنجائے کپور ہے جو کافی لمبے سمیے سے لاؤس اینجلس میں رہ رہے ہیں اور پیشے سے کبھنیتا ہے اور ڈسک جوکی رہ چکے ہیں بتا دیں بزیس شیڈیول ہونے کے باوجود بھی دونوں باپ بیٹے ایک ساتھ اپنا کافی ٹائم سپن کرتے ہیں جس سے ان دونوں کے بیچ کی بارننگ کافی اچھی دیکھتی ہے نمبر فور سید زافری فلم میں رائے بہدر کا کردار پردے پر اتارنے والے ابنیتا ہیں سید زافری جنہوں نے فلم میں راج کے پتا کی بھومی کا نبھائی جو ایک ایسے پتا ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی غلطی کو چھپانے کے لیے اپنے پیسوں کی گھر میں دکھاتے ہیں وہی بات کریں اس دمدار ابنیتا کے ریال لائف بچوں کے بارے میں تو بتا دیں ان کی تین بیٹیاں ہیں جن میں سکینہ زافری میرا زافری اور زیا زافری کا نام ہے بات کریں ان کی بیٹیوں کے بارے میں تو ان کی بیٹی سکینہ ایک امریکی ابنیتری ہیں جنہوں نے چٹنی پاپکورن ریزنگ ہیلن اور دے ایکولائزر جیسے کئی ہالوڈ فلموں میں کام کیا ہے تو وہیں ان کی دوسری بیٹی زیا جافری شادی کر کے اپنی میرے لائف میں سیٹل ہیں آخر میں بات کی جائے ان کی بیٹی میرا زافری کے بارے میں تو بتا دیں وہ پروفیشن سے ایک بزنس ومن ہے آج ان کی تینوں بیٹیاں اپنی لائف میں کافی سکسیسفل ہیں نمبر فائیو رانی مکھر جی فلم میں مالا کا کردار پردے پر اتارنے والی خوبصورت ابنیتری ہیں رانی مکھر جی جو فلم میں ایک کافی زیادہ سمپل اور امانداری بھری زندگی جی رہی ہوتی ہیں لیکن سچ بولنے کے چلتے ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے وہی بات کریں اس دمدار ابنیتری کے ریال لائف چائل کے بارے میں تو بتا دیں رانی مکھر جی نے سال دوہزار چودہ میں آدھتے چوپڑا سے شادی کی جن سے آج ان ایک بیٹی ہے جن کا نام آدھرا چوپڑا ہے جو ابھی پانس سال کی ہیں اور پلی سکول جاتی ہیں بتا دیں ایک سٹار کے ڈھونے کے باوجود ان کی کچھ ہی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں نمبر سکس شاداب خان اس کڑی میں آخری نام شامل ہے ابنیتہ شاداب خان کا جنہوں نے فلم میں راج کا کردار نبھایا جو ایک رئیس باپ کی اولاد ہوتا ہے اور اپنے پیسو کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا وہی بات کی جائے اس کردار کو پردے پر پارنے والے ابنیتہ کے ریال لائف چائل کے بارے میں تو بتا دیں انہوں نے سال دوہزار پانچ میں روانہ اچھلا سے شادی کی جن سے ان کی شادی کو پندرہ سال ہو گئے ہیں پر اس کے باوجود آج دونوں کی کوئی سنتان نہیں ہے تو دوستو راجہ کی آئے گی برات فلم میں آپ کو کونسا کردار سب سے زیادہ پسند آیا آپ ہمیں اس کا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولی ویڈ سے جڑی ایسی مزیدار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں